بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیٹر کنڈیڈیٹس ویلکم ٹو جابز ہوم فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایف پی ایسی کی جانب سے بہت ہی زبدہ جابز کا اعلان کر دی گئے ہے اس میں میل اور فی میل دونوں کیلئے اپرچونٹی ہے دونوں اس میں اپلائی کر سکیں گے وہ بھی آل اوور پاکستان سے اس میں کافی زیادہ ٹریڈز ہیں کافی زیادہ ڈیزینیشنز ہیں اور کافی دیپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ جابز کی انہوسمنٹ کی گئی ہے میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز شیئر کروں گا اس لیے فرینڈز آپ نے کمپلیٹ ویڈیو واج کرنی ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ اس کے ریلیٹر مکمل تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا سکیں فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ایڈویٹیزنگ پیپر دیکھ لیں اس میں اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے پچیس ستمبر دوہزار تائیس ہے اس میں کافی زیادہ ٹریڈز میں جو ہے وہ انہوسمنٹ کی گئی ہے ایڈمنیسٹریٹر اوفیسر کی پوسٹے ہیں جو کہ بی پی ایس سیونٹین سکیل ہے اس کے بعد انسپیکٹر بی پی ایس سکسٹین سکیل ہے جو کہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورٹس ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں ان کی جو رننگ ہوگی جو میجرمنٹ ٹیسٹ ہے جو فیزیکل ٹیسٹ ہے اس کی تمام ڈیٹیلز جو ہے اس درہ منشن کی گئی ہے ان کا جو ایڈوکیشنل جو ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی اس درہ منشن کی گئی ہیں آپ نے اسے تمام ایڈورٹیزنگ پیپر کو اچھے طریقے سے ریڈ اوٹ کر لینا ہے اس کے بعد میڈیکل اوفیسر بی پی ایس سیونٹین سکیل ہے اس کا ایڈوکیشنل ریکوارمنٹس اور اس کی جو ایج لیمٹ ہے اٹھائی سال رکھی گئی ہے جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں سائیکائٹریسٹ کی پوسٹے ہیں اسی طرح اسیسٹنٹ سائنٹیفک ایڈوائزر کی پوسٹے ہیں اس کے بعد چیف کارڈیاک کی پوسٹے ہیں نیشنل سرویسنگ آفیسرز کی پوسٹے ہیں جنرل سٹاف آفیسرز کی پوسٹے ہیں ان کی ایج لیمٹ ایڈوکیشنل ریکوارمنٹس اور ان کا آورارہ بھی Turkey جو کہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ویٹرنری آفیسرز کی پوسٹے ہیں اس کے بعد اسیسٹنٹ پروفیسر کی پوسٹے ہیں اس کے بعد سیولین میڈیکل پریکٹیشنری کی پوسٹے ہیں ڈپٹی ڈیریکٹر کی پوسٹے ہیں اسی طرح ریسرچ آفیسرز کی پوسٹے ہیں ان کی ایج لیمٹ ایجوکیشنل ریکوارمنٹس ان کا کوٹا جوہو منشن کیا گیا ہے جو کہ آپ ایک ایک چیز جوہو آپ ریڈ اٹھ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کی جو یہ تمام ڈیٹیلز آپ یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی اپنے ان پوسٹوں کے لیے کیسے اپلائی کرنا ہے آپ نے ان کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر جانا ہے www.fpst.government.p وہاں سے آپ نے ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کرنا ہوگا اور ہر دپارٹمنٹ کی جو اندر جو ٹریڈ ہے ہر ٹریڈ کا جو ہے وہ علیدہ سے چلان فارم ہوگا اس چلان فارم کو آپ نے جو ہے وہ سممٹ کروا کے فارم فل کر کے آپ نے ان پوسٹوں کے لیے اپلائی کر لینا ہے پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کنفیوزن اور یہ ہو تو آپ مجھے کومیٹ سکھین میں پوچھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے اس ایڈورٹیزنگ پیپر کے ٹاپ پہ آپ کو ان کے کونٹیکٹ جو ہیں وہ مینشن کی گئے ہیں آپ ان کے اوپر کونٹیکٹ کر کے کسی قسم کی انفرمیشن لے سکتے ہیں پلیز سبسکرائب آور چینل فور ایوری نیو انکومنگ جوپس اپڈیٹس لایکن شیئر اللہ حافظ